اپنی نشیشتوں پر جلو آفروز ہو جائیں بڑی مہربانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانه الحمید وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذین يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها واجعل لنا من لدنکا ولیا واجعل لنا من لدنکا نصیرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم والامین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغدوة او روحة فی سبیل اللہ خیر من الدنيا وما فیها صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کرتے تو بگڑ جاتے تھے اور دیکھ کیا چیز ہے ہم توف سے لڑ جاتے تھے تانا قربان تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان تانا قربان یا رسول مدنی تماش قید سبحان یا رسول مدنی ستا محبت چی پا کمز لکی نقشوی نوی نشتہ غیز لکی ایمان یا رسول مدنی اوکا ہزار زل ایمان روڑی خوبستال لعشکا چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی ستا پا کمال جمال کلمسوال چی رب رزاشی زما محمد امین ستان عطخان یا رسول مدنی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته یصلون علا النبی یا ایوہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة وسلاما علیك يا سیدی یا رسول اللہ جس طرح آپ نعرہ تیز لگاتے درود شریف بھی تیز پڑی صلاة وسلام علیك يا سیدی یا رسول اللہ وعنی آلکہ و اصحابکا سیدی یا حبیب اللہ صلاة وسلام علیك يا سیدی یا رحمتا للعالمین وعنی آلکہ و اصحابکا سیدی یا خاتمن نبیین تشریف فرما علماء کرام مشایق اعظام پیرانی طریقت در نزدیک سے آنے والے شاقانی رسول السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ اللہ کریم جل جلالہو کہ فضل و کرم احسان سے آج ایک برتبہ پر سرزمین پر ہم اپنے کریم آقا کے عزت و ناموس کی خاطر اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطر جمع ہے کسی کے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں نہ ہمارا جلسہ جتنی بھی ہمارے جلسے ہوتے ہیں اس میں جو بھی آ جائے خواہو ایک چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو اس کے آنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے ابھی کچھ ہی دنوں میں ہمارے پشاور میں ایک سیاسی جلسہ ہوا اور یہ ناہل ادھر پشاور میں آ گئے میڈیا والے نیچے کراؤڈ میں کچھ بندے آئے تھے کچھ عورتے آئے تھے ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کس کیلئے آئے ہیں تو ان کو پتہ تک نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ کس کیلئے آئے ہیں حتیٰ کہ ان کو نام بھی نہیں معلوم کہ جو آج یہاں پر مہمان بن کے آئے ہیں اس کا نام تک ان کو نہیں معلوم مگر آپ آج جو لوگ جمع ہے والا میں ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لوں گا کہ بچے تم کس لئے آئے ہو وہ بھی اپنے زبان سے جواب دے گا تاجدار ختم نبوہ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے میرے مصطفی کریم کی عزت و ناموس کیلئے نکلنا جس طرح حضور امارے دلوں کے دلکن حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ سرکار کی ہاں نوکروں کی کوئی کمی نہیں مگر جن کو سرکار اپنی نوکری میں لے ان کی قسمت کا میراج ضرور ہے مَا لَتَا غُنْدِ عَقَابَ جِحَانْ نِشْتَا یا رسول اللہ مَا لَتَا غُنْدِ عَقَابَ جِحَانْ نِشْتَا خُتَالَ مَا غُنْدِ زَرْغُنَ غُلَامَانْ دِر یا رسول اللہ میرے لئے تو آپ جیسے آقا اور کوئی نہیں مگر آپ کے لئے ہمارے جیسے کروڑوں غلام ضرور حاضر ہیں آج ہم یہ عظم لے کے نکلے ہیں کہ حالات کس طرف بھی ہو حالات جیسے بھی ہو ہم نے ہر حال میں حضور کی دین کا اور حضور کی عزت و ناموس کا ہم نے پہرہ دینا ہے اور ان درندوں کو بتانا ہے کہ پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے اور یہاں پر سکہ میرے مصطفی کریم کا چلے گا ہم اگر ہمیں دنیا میں عزت ملی ہے ہمیں عدم سے وجود میں اللہ کریم جلل جلالہ نے عدم سے ہمیں وجود عطا کیا ہے ہم جی رہے ہیں اور اس امید سے کہ انشاءاللہ جو ہماری آخری زندگی ہے وہ بھی سرکار کی برکت سے اس طرح میرے محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے ہم فیضیاب ہوں گے اور جنت بھی نصیب ہوگی دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی سب میرے مصطفی کریم کی صدقے ہیں میرے علیہ حضرت عظیم البرکت اشیاء امام احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمانے لگی وہ جو نہ تے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور ہمارے پشتوں کے عظیم شاعر صوفی شاعر جس کو ساڑی تین سو سال بعد جب اس کا قبر مبارک کولا گیا تو جسم بھی صحیح سلامت تھا اور کفن مبارک بھی صحیح سلامت تھا آپ فرمانے لگی کہ صورت دا محمد نوے پیدا پیدا کڑی برب نوے دا دنیا کل جہان دا محمد پر ہوئی پیدا شو محمد دے دا تمام جہان آبا پر صورت کی آخرین دے پیدا شو پر مانا کی اولین دے دا ہرچا اور نبوت پر محمد باندی تمام شونشت پسل محمد انبیاء میں اس لئے پشت واشار کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے مجھے پتہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی لیکن ایک بات ضرور ہے جب حضور امیر المجاہدین چرصدہ تشریف لے آئے پشاور ہمارے انیفور میں جب تشریف لے آئے تو ادھر جب اس طرح کے ایک بہت بڑا اجتماع حضور امیر المجاہدین سے میں نے کہا حضور پنجابی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ یہاں کے ستر پرسنٹ لوگ شاید اردو بھی نہیں سمجھتے تو پنجابی کی تو بالکل سمجھ نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب حضور امیر المجاہدین اپنی زبان مبارک سے کوئی بھی لفظ نکالے خبر پختون خواہ میں اس پتان سننے اشکان رسول کے سامنے جن کو اردو کا بھی کوئی شاید سمجھ نہیں ستر پرسنٹ لوگوں کو مگر جب پنجابی میں کوئی بات کہہ دے تو وہ پتان جھوم اٹھتے ہیں وجہ کیا ہے ان اشکان رسول کو بھی معلوم ہے کہ جب بابا بولتے ہیں دل سے بولتے ہیں اور شاید الفاظ کا ہمیں نئی معلوم زبان کا ہمیں نئی معلوم کہ یہ کیا بولتے ہیں مگر سب کو پتا ہے کہ جس نے پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں جب میرے مصطفی کریم کے عزت و ناموس کا پرچم بلند کیا سب کو پتا ہے الفاظ جو بھی ہو زبان جو بھی ہو جذبات سب کے ایک ہے احساسات سب کو ایک ہے بات امیر المجاہدین نے ایک نہیں کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام لِلہِ الْحَمْد میں دنیا سے مسلمان گیا نبئے یا رسول اللہ نبئے آج جس کاروانِ عظیمت کے آپ حصہ بن چکے ہیں اور اللہ کریم جللہ جلالہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے اس زمانے میں جب ہر طرف کفر و الہاد کا بازار گرم ہے جب ہر طرف مفاد پرستی کا دور دورہ ہے اسی عالم میں بھی اللہ کریم جللہ جلالہ نے ہمیں امیر المجاہدین جیسا لیڈر اتا کیا اور تاریخ اللبی کا یا رسول اللہ جیسا اپلیٹ فارم اتا کیا اور امتِ مسلمہ میں الحمدللہ وہ جذبہ دوبارہ بیدار ہو رہا ہے جن کو نکالنے کے لیے اغیار نے سالہا سال کوشش کی کہ مسلمانوں سے دو جذبے نکال دو ایک نکال دو جذبہ جہاد اور دوسرے جذبہ نکال دو حب مصطفیٰ جو یہ حب مصطفیٰ بھی جذبہ جہاد کے لیے اصل ہے کہ بندہ نکلتا تب ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جب تریتر جنگیں لڑی کبھی کوئی ایسا مہینہ ڈیٹھ مہینے کے بعد ایسا کوئی وقت نہیں آیا مگر سرکار یا تو خود تشریف لے گئے اور یا صحابہ کو جنگ پر روانہ کیا اور تین دن صحابہ نے کچھ نہ کھایا نہ پیا مگر پھر بھی جذبہ کا یہ عالم تھا کہ وہ ٹوکرے اٹھا اٹھا کر پھر بھی میرے سرکار کے ساتھ اہد وفا کر رہے تھے کبھی بدر کے طرف سفر ہو تو تلواری بھی نہ ہو جنگ کے لیے مگر وفا کا یہ عالم ہو کہ دو یا رسول اللہ ہمارے پاس اپنا کیا ہے خوز من اموالنا ما شیطا پتا من اموالنا ما شیطا یا رسول اللہ جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو ہم عہد وفا کریں گے ہم بن اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ اپنے نبی سے کہہ دیں گے کہ فدھا بنت وربو کف قاتلہ انہا ہنا قائدون یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے پیچھے ہر طرف سے ہم جنگ کریں گے آپ حکم دے جئے ہم آپ کے حکم پر قیسرہ کے دروازی بھی کٹ کٹائیں گے ہم آپ کے حکم پر اپنے گوڑوں کو سمندر میں بے ڈالیں گے جب مصطفی کریم نے اپنے غلاموں کے یہ بات سنے تو آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے اثار نمودار ہوئے اور جب سفر کیا بدر تک تو میرے رب اللہ یزال کا وعدہ جو اللہ کریم جل جلالہو نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے یا ایوہ الذین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو پھر رب اللہ یزال ضرور آپ کا مدد کرے گا اسی مدد کو جب صحابہ کرام بدر تک چلے تو بدر تک چلنا صحابہ کرام کا کام تا یہ نہیں دیکھا حضور آٹھ تلوارے ہیں جنگ کیسے کریں گے حضور اسباب نہیں ہے گوڑے نہیں ہے حضور احتداد کم ہے اسی کو نہیں دیکھا جب چل دیئے اور میرے مصطفی کریم کے حکم کے تعمیل کی اور جب بدر کے میدان میں کڑے ہو گئے تو کڑے ہونا صحابہ کا کام تا پھر مصطفی کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ مبارک ہو اللہ کے فرشتے آپ کی مدد کیلئے آپ پہنچے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا مسلمان کے پاس تو یہی طاقت تھی کہ جب بھی وہ موت کو سامنے دیکھتا تو موت کے آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال دیتا کبھی وہ موت سے ڈرہ نہیں موت کے آنکھوں میں بھی کفیت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی پانسی کی طرف جا رہے ہیں اور فلودی اشعار پڑ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کفار نے کہا یہی طاقت مسلمان میں جب تک ہو انہیں شکست دینا ممکن نہیں ہے یہ بالکل تو اسی میں ایک روایت ہے کہ صرف ساٹھ صحابہ نے ساٹھ ہزار کا مقابلہ کیا انہیں پتا تھا کہ جب تک مسلمان میں یہ طاقت ہے یہ قوت ہے تو پھر ان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے یہ ایسی لازوال قوت ہے ان کے پاس کہ جب دنیا میں ایک ایسا چیز ہے جن سے ہر کوئی ڈرتا ہے بڑے بڑے پالوان گزرے ہیں مگر جب موت کی موہ میں چلے جاتے ہیں جب پانسی سامنے ہوتی ہے تو پھر ان کی بھی احسان خطا ہو جاتے ہیں مگر یہ مسلمان جب سامنے موت کو بھی دیکھتے ہیں تو پھر بھی اسی وقت کہتے ہیں لبیوام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں پھر تختہ دار پر بھی لبی کیا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر خود اس پانسی کے پندی کو چوم لیتے ہیں اور خود گلے میں ڈال لیتے ہیں اور ان اور ان قادیانی نوازوں کو کہتے ہیں کہ میں نے چوما اس لیے میں نے خود اپنے گلے میں اس لیے ڈال دیا کہ آپ کو زندگی کا خاتمہ لگ رہا ہے کہ یہ زندگی کا خاتمہ ہے مگر یہ رسی مجھے میرے سرکار کے وصال کا پروانہ لگ رہا ہے لبیوام بھی لبیوام بھی یا رسول اللہ لبیوام بھی لبیوام بھی یا رسول اللہ لبیوام بھی یا رسول اللہ لبیوام بھی لبیوام بھی یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت انہوں نے کہا یہ طاقت چین دو جب تک مسلمان میں یہ قوت ہے ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے کونسی قوت وہی قوت جب یہ میدان جہاد میں جاتے ہیں تو شہادت کی تمنا لیے جاتے ہیں وہی قوت جس کیلئے ازار و قطار رو رہے ہیں میدانی کارزار میں یا اللہ مجھے شہادت دے وہی قوت جس کی بارے میں حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب و روز دعا کرتے اللہ مرزقنا شہادت تنفی سبیلک و موتن فی بلد حبیبک یہ وہ قوت جس کیلئے ابتاللہ نجاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صبح مارکہ اہد کا برپا ہو رہا ہے تو حضرت سعید کو فرما رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ امین کہہ دے جیئے تو آپ نے دعا کی یا اللہ جب کل میرے سرکار کی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو میرے مقابلے میں ایک بہادر جری کافر کو لے آنا جب میں آپ کے رضا کے لئے ان سے جہاد کروں ان سے قتال کروں اور پھر میں اتنا جنگ لڑوں کہ پھر وہ اس کے بعد وہ میرے ہاتھ پاؤں کان نار سب کچھ یعنی میرے وجود کا مسلح کر دے میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے کس لیے کہ جب صبح جب قیامت کے دن آپ کے دربار میں آنا ہو تو میں اسی انداز کے ساتھ آ جاؤں کہ میرے ہاتھ میرے ناک اور میرے کان سب جدا ہو یہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو اور آپ کے دربار میں حاضری ہو اور یا اللہ آپ پوچھ لے کہ عبداللہ یہ تیرے وجود کو کیا ہوا ہے یہ تیرے ہاتھ کیوں ٹکڑے ہیں یہ تیرے ناک اور کان کیوں جدا جدا ہے میں صرف اتنا عرض کر دوں فی کان وفی حب رسول یا اللہ آج آپ اور آپ کے رسول کے محبت میں اپنے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیش کر رہا ہوں کفار نے کہا اسی جذبے کو نکال دو جس جذبے کو تحت صرف اکیس سالہ نوجوان کل پانسی ہے اور یہ اکیس سالہ نوجوان غازی المدین آج جوم رہا ہے من عاشق سرمستم ازدار میاندیشم پروانہ جابازم ازنار میاندیشم میں وہ عاشق ہوں کہ جب پروانہ آگ کی طرف جاتا ہے پروانہ ہی میرے پر جل جائیں گے میں خاک ہو جاؤں گا میں جل جاؤں گا پروانہ ہی وہ عاشق جو ہے اس آگ کی وہ فرما رہے ہیں یہ مجھے ڈرا رہے ہیں کہ ہم کلاب کو پانسی دے رہے ہیں مجھے کیا پروانہ ایک جانتو کیا ہزار ہو جانے بھی میرے مصطفی کریم پر قربان ہو اور جس شہر میں جس شہر میں آج ہم ہے یہ میرے لئے یہ شہر گجرات انتہائی انتہائی تاریخ ساز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے اس شہر گجرات میں انیس سو ترپن میں میرے دادا حضور نے نو مہینی جیل گزارا ہے اور وہ بھی ختم نبوت کے اس مشن کے لئے جب آپ لاہور تشریف لے گئے تھے اور ادھر جلسے کی صدارت کی تو قادیانی نواز انہیں اسی وقت اعلان کیا تھا کسی نے جلسے کی صدارت کی اسی پانسی دیا جائے گا تو جب آپ ادھر گئے تو جلسہ کوئی تتر بہتر لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے آج بھی خبر پختونخواہ میں کچھ لوگ جو ختم نبوت کا نام لیتے ہیں اور بار بار نعرے لگا رہے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ بات اور چوکو اور چوراہو کو ختم نبوت کے نام سے محسوم کرتے ہیں انہیں کی کچھ آگے انہیں کی اکابر تھے کہ وہ بورکہ پہن کر چلے گئے تھے مگر یہ عاشق صادق جب اسی وقت آئے اور کہا کہ کہا گئے لوگ جلسہ کیوں شروع نہیں ہوتا لوگوں نے کہا کہ حضور سرکار نے اعلان کیا ہے جس نے جلسہ کامیاب کیا اس کو تختیدار پر لٹکایا جائے گا وہ منظر اب بھی میرے پاس ہے روزنامہ زمیندار اخبار کا وہ صفحہ اب بھی میرے پاس ہے کہ وہ عاشق رسول نے مائک ہاتھ میں لے کر اعلان کیا ہے پیچھے یہ سرخی لگائی ہے اخبار والوں نے کہ فخر افغان اور فخر سرحد حجی محمد امین رحمت اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ نے اعلان کیا اگر حضور کہ عشق و محبت کی خاطر کسی کو تختیدار پر لٹکایا جاتا ہے تو میں محمد امین اعلان کرتا ہوں کہ آج اس جلسے کی صدارت میں خود کروں گا جب آپ لاہور سے ریلوے سٹیشن ریل پر روانہ ہوئے گجرات کے ریلوے سٹیشن پر گرفتار کیے گئے اور ادھر آپ کو فوراں گجرات جل پہنچا دیا گیا اور پانسی گارٹ پہنچا دیا گیا تو آپ نے روخ مدینہ طیبہ کی طرف کر کے فرمایا ماستا دا عشق پہ جرم وجنی دا غوغا چے دنن سرکرا پورتا پہ دیوال دا تماشا چے دنن ماستا دا عشق رسے ازلنا پہ کر دن را وڑے دا دار دا سر دا پہ سدا زما سزا چے دنن یا رسول اللہ مجھے آج آپ کے عشق جرم میں قتل کیا جا رہا ہے روخ انور اٹھا کر یہ نظارہ دیکھئے مجھے یہ پسند ہے ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دیل اتا ہم دغم منشادا یہ مجھے ڈرا رہے ہے کہ ہم آپ کو پانسی دیں گے توجہ میری طرف یہ مجھے ڈرا رہے ہے کہ کل ہم آپ کو پانسی دیں گے مگر میری عرضو یہی ہے کہ ہائی کاش میرے ہر بال کے عوض ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دیل اتا ہم دغم منشادا میرے ہر بال کے عوض اللہ مجھے ہزاروں جانے دیتا اور یا رسول اللہ وہ ایک ایک جان میں آپ کی عشق و محبت میں آپ کی عزت و ناموس کی خاطر آپ کے قدموں میں قربان کر دیتا اس طرح حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں اس طرح محفل میں نات سنانا اور ہے اور غازی منتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ہاتھ باندے ہوئے ہوں اور ان کو پتا ہو کہ مجھے اس نظام میں یہ سزا ضرور دلوائیں گے مجھے پانسی ضرور دلوائیں گے پھر بھی زبان مبارک پر ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں قابلہ ہو سب کرے تیبا کی سیر یہ اور ہے یہ نات سنانا اور ہے کہ جب آپ کو ایک پانسی گاٹ میں بند کر دیا گیا اور کہا کہ ہم آپ کو پانسی دے رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اکل سودا فضلہ و روح نن پا بازار دمین سواب نویدہ سودا کم سودا چیدنن یا رسول اللہ مستاد عشق و جنم وجنی دا غوغا چیدنن سرگرہ پورتف دیوال دا تماشا چیدنن آج ہم اسی جذبے کو لیے امیر المجاہدین نے امت میں اسی جذبے کو بیدار کیا ہے کہ آج آؤ حضور کی دین سے وفا کرو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف مسلمانوں پر ظلم کا بازار گرم ہے ہر طرف مسلمان یہ انتہائی انتہائی مظلومی کے حالت میں وہ کفار جس طرح چاہے ان پر حملے کر رہے ہیں حتیٰ کہ ان پر کیمیائی ہتیاروں کی تجربات کر رہے ہیں اور ان کے میائی ہتیاروں کی تجربات مسلمان بچوں پر کی جا رہے ہیں مگر ہماری حالت یہ ہے آپ دور نہیں جائیے صرف پجلے سات آٹھ دن ہو چکے ہیں اور شام میں شام میں ہمارے سات آٹھ سو معصوم بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں ان پر کیمیائی ہتیاروں سے حملے کی جا چکے ہیں اور ہمارے حکمران بغیرتی اور بحسی کی نیند سو رہے ہیں اور وہ بیچارے وہ بچے چیخ رہے ہیں وہ ماں چیخ رہی ہے کہ کہا ہے محمد ابن قاسم جو اپنے ماں کی فریاد سن لے کہا ہے محمد ابن قاسم جو اپنی بہنوں کی فریاد سن لے جو اپنی ایک بہن کے فریاد پر عراق شریف بغداد شریف سے سن تک سفر کرے اور اپنی ایک بہن کے فریاد سنے کشمیر کے مظلوم مسلمان آہو بکا کر رہے ہیں کہ کہا ہے کہا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جو اپنے ایک مظلوم قیدی کی فریاد پر انیس مہینے تک کبھی سوئے نہیں کبھی اپنی کمر بستر پر نہ لگائے کیوں کہ ایک ظالم نے کہا ادعو ایک مسلمان قیدی کو ادعو محمد ینصرکم بلاؤ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہیں بچائے آپ نے اپنے اوپر نیند حرام کی آپ کبھی لیٹے نہیں آپ پیٹھ کے جب پورے نیند آ جاتی تو آپ پیٹھ کے نیند کر لیتے اور دوبارہ اٹھتے اور جب بیت المقدس فتح کیا عام معافی کا اعلان کیا مگر ایک جرنیل کے لیے بیتاب رہے کہ کہاں پر ہے جب انہیں سامنے لایا گیا اور آپ نے اسی وقت ان کے سامنے ہوئے تو فرمایا ارے بغیرت ارے بغیرت آپ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا نام آپ نے لیا ہے کہ بلاؤ آپ نے نبی محمد کو میرے نبی کا شان تو بہت اونچا ہے آج ان کا غلام آپ کے سامنے حاضر ہے اور اس کام کے لیے غلام مجھے وہ واقعی یاد آ گیا کہ جب حیض آباد کے ہمارے ایک قیدی ہمارے ایک قیدی کو ایک پولیس والے نے مارا اور مار کے بہت پیٹا اور کہا بلاؤ اپنے امیر کو جو بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے بلاؤ ان کو جو آپ امیر المجاہدین کو بلاؤ کہ وہ ابھی بچائے ہم آپ کو تو آپ کو پتا ہے اس بچے نے کیا جواب دیا فوراں تب پڑھ رسید کیا اور کہا کہ ارے وہ بڑے لوگ ہیں اور ایسے چھوٹے کاموں کے لیے بڑے لوگ نہیں آتے یہ غلام کرتے ہیں ایسے چھوٹے کام تو اس لیے آج ہم نے اسی جذبے کو لے کر نکلنا ہے کہ ہم نے حضور کی دین کی ساتھ وفا کرنا ہے شام میں جو ہمارے مظلوم مسلمان چیت رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جتنی بھی مسلمان اسلامی ممالک ہے اور اس کے حکمران ہے اور جتنی بھی طاقت میں ہے اب اس وقت مسلمان بڑی قوت اور تینی صرف پاکستان میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ ایٹامک پاور ہے پاکستان اور اس ایٹمی پاور کے ساتھ ساتھ الحمدللہ وہ اللہ جللہ جلالہو نے وہ فوج عطا کی ہے جو پوری دنیا کی سب سے مضبوط ترین فوج ہے اللہ کریم جللہ جلالہو نے وہ قوت عطا کی ہے پوری تر عمل کیا وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَاتُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ مگر صرف یہ ہے کہ اب اس جذبے کی ضرورت ہے اب اس غیرتی ایمانی کی ضرورت ہے کہ اپنے ان مظلوم بہنوں اپنے ان مظلوم مسلمانوں کی آواز پر لبیک کہے اب صرف ہر طرف پوری دنیا میں وہ بے غیرتی اور بے حصی چاہی ہوئی ہے کہ حب الدنیا وقراہیت الموت کا منظر ہے کوئی اپنے مسلمان بہن کی فریاد سننے کیلئے بھی تیار نہیں کوئی اپنے مسلمان بائی کی فریاد سننے کیلئے بھی تیار نہیں جب یہ عالم ہو کہ حکمرانہ آنے وقت وہ صرف اپنے عیاشیوں میں ہے اور امت کو مزید غلامی میں دکیل رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹیوں کو ان درندوں کے حوالے کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے مسلمانوں کو انہوں نے صرف ڈالروں کی عوض ان درندوں کے حوالے کیا کتنی مسلمان بیٹیوں کے عزتیں وہ تار تار ہو گئی خود ان کے اپنے گھر کی گواہی ہے جو جنرل شاہد عزیز نے کتاب لکھی ہے میرے پاس بھی موجود ہے یہ خاموشی آخر کب تک اس میں انہوں نے لکھا کہ جب مشرف کے دور میں بوش پاکستان میں آیا تو صدارتی محل میں اس بغیرت نے اس کو بارہ قسم کے ڈانس دکھائے اپنے قوم کے بیٹیوں کی اور جو آخری ڈانس تھی وہ مکمل اپنے قوم کے بیٹیوں کو ننگا کر کے انہوں نے ان کے سامنے نچایا تو جب بوش اٹھ رہا تھا تو انہوں نے یہ ہاتھ اس طرح کیا اور ایک شیطانی مسکراہت اپنے چہرے پر لایا گویا کہ زبان حال سے ان کو کہہ رہا تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ تم اتنے نہیں گر چکے ہم سمجھ رہے تھے شاید تم اتنے بغیرت ابھی تک نہیں بن چکے مگر آپ تو ہمارے سوچ سے بھی زیادہ بغیرت نکلے آپ تو ہمارے سوچ سے بھی زیادہ گرے ہوئے نکلے ارے یہ مسلمانوں کی حکمران ہے جنہوں نے ان درندوں کے سامنے اپنے بیٹیوں کو ننگے نچایا اس لیے میرے بھائیوں اب ہم نے ان بغیرتوں کی چنگل سے ازاد ہونا ہے اب ہم نے حضور کی دین کا پرچم بلند کرنا ہے اب ہم نے آفیا سدیگی کی اس مظلوم بیٹھی کی آواز پر لبائک کہنا ہے اب ہم نے کشمیر کی مظلوم مسلمانوں کی آواز پر لبائک کہنا ہے اور حضور امیر المجاہدین کہ شانہ و شانہ اس تحریکی عظیمت میں یہ پرچم بلند کرنا ہے کہ حالات جس طرح سیوی ہو تم چاہے جتنے کوششی کرو شاہ مفرور قرار دو چاہے اشتہاری قرار دو ہم تو میدان میں اس لیے نکلے ہیں کہ ہم سب بیق آواز کہہ رہے ہیں ادراستمگر ہونر آزمائے تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائے اس لیے آج ہم نے میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کی خاطر اور کیا رہ گیا کیونکہ میں خود مذاکراتی کمیٹی میں تھا اور سارے مذاکرات میں نے خود کیے تھے بائیس ستمبر کو جو بل پاس ہوا ہے سینٹ میں میں ایک بات آپ کو وضاحت کر ہوں تاکہ آپ سب لوگ جب آگلے آپ کی طرف کوئی بات خواہ کسی بھی پارٹی سے ہو تو آپ ان کو جو حقیقت ہے وہ بتا سکے اس لیے میرے بات کو آپ غور و دیان سے سننا یہ ایک سو بیس اجلاسات ہوئے اور ان اجلاسات میں ایک مسوودہ تیار ہوا اس میں ایک آئینی انتخابی اصلاحاتی مسوودہ تھا اور اس میں یہ ترمیمات کی گئی ہے کہ ختم نبوت کی حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا تاکہ کل کو اس ملک کا صدر اور وزیراعظم قادیانی بھی بن سکے اور اس کی ساتھ ساتھ سیون بی اور سیون سی کی شکوں کو اڑایا گیا مکمل طور پر ختم کر دیا گیا جس میں ووٹر لسٹوں میں توجہ چاہوں گا ووٹر لسٹوں میں جب کوئی مسلم یا غیر مسلم لکھتے ہیں قادیانی کو جب غیر مسلم لکھتے ہیں تو اسی ووٹر لسٹوں کے میں جو غیر مسلم لکھتے ہیں اسی شک کو بھی اڑایا گیا اور یہ کس نے کیا یعنی پوری طرح جرم تو سب کا تھا تو اب کوئی بڑا مجرم کوئی چھوٹا مجرم لیکن جرم سب کا تھا یہ جو کومیٹی بنی اس میں چونتیس ارگان تھے اور یہ چونتیس رکنی کومیٹی میں پاکستان کے ہر پارٹی کا بند اور نمائندہ شاہ ملتا خواہو سیاسی مذہبی ہو یا غیر غیر مذہبی سب پارٹیوں کے لوگ حتیٰ کی جمعیت سے بھی اس میں عبدالغفور حیدری شاہ ملتے حتیٰ کی جماعت اسلامی سے اس میں تارک اللہ شاہ ملتے یعنی سب پارٹیوں کے اس میں لوگ تھے اور ان سب نے مل کر یہ ترمیمات کی مسودہ تیار کیا اور پھر اس کے بعد یہ سینٹ میں پیش ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کچھ ہوا ہے نہیں خود میرے سامنے خود میرے سامنے یہ سارے وزاراتیں وزیر داخلاتیں راجہ زفرالحق صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا راجہ زفرالحق نے خود کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ اس میں یہ ترمیم ہو چکی ہے ختم نبوت پر ڈالا جا چکا ہے ڈالا جا چکا ہے اس لیے اس ڈاکے کے بجائے کیونکہ میرے زبان جو ہے نا پشتو ہے ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے تو اس لیے آپ جو بھی لفظ مجھ سے ادھر ہو دو جائے درگزر کے جئے گا نعرہ تقبیر نعرہ رسال علماء اہل سنہ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بار بار کہا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے اور یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں اور ہم اس کو اس طرح قبول نہیں کریں گے مگر منشن کرنے کی باوجود نکتہ اعتراض کی باوجود ان لوگوں نے سینٹ سے پاس کیا یہ ظلم ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو پتا نہیں کیا ہوا اور جب سب کو پتا ہو پورے ایوان کو پتا لگا کہ ہاں ختم نبوت پر یہ ان لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے پھر بھی ان لوگوں نے اس کے حق میں ہوت دیا اور پھر اس کے بعد جب یہ قومی سملی میں بل پیش ہوا قومی سملی میں بھی یہ رہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود ان لوگوں کو کہا کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں یہ ٹیک نہیں ہے تب بھی ان لوگوں نے ان کو پاس کیا اب مجھے آپ لوگ جواب دے کہ پورے پارلیمنٹ نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور کل کو ہم پھر اس کی پرچم بلند کریں گے اس کے لیے وٹ مانگیں گے اس کے لیے کمپین کریں گے اس کے لیے ہم نعرے لگائیں گے تو پھر مجھے بتائے ہم نے سرکار کو کیا مودکانہ ہے ان لوگوں کو یہ طاقت ہم نے دی یہ تو شاید شاید یہ قابل بھی نہیں تھی کہ کوئی اس پر گندی نالی بھی صاف کرتے مگر ہم نے ان کو وہاں تک لے گئے گیا ہم نے ان کو ووٹ دیئے ہم نے ان کو یہ طاقت دی تو مجھے بتائے کہ جب کل کو سرکار سے ملاقات ہو سرکار کے سامنے ہو مجھے بتائے کس مو سے جائیں گے اور جب وہ بار سو صحابہ جس مشن کیلئے شہید ہوئے ان کا سامنا کس مو سے کریں گے کہ ہم نے بار سو جانے ایک ہی دن میں کٹوائی صرف ایک ہی دن میں ہم نے چاہ سات سو قرآن عظیم الشان کے حفاظ جس میں حضرت سالم جیسا حافظ جن کا قرآن جب سرکار نے سنا تو آپ شکر ادا کرنے لگے یا اللہ تیرے لاک لاک شکر کہ میرے امت میں تُو نے حضرت سالم جیسا حافظ قرآن عطا فرما اور وہ ان سب شہدانیں ختم نبوت کیلئے جانے دی مگر افسوس کہ ہم نے اسی غداران ناموس رسالت ابھی تک کوئی سمجھ نہیں ہے حضور کریم آقا کے صحابہ حضور کے سامنے اپنے سارے بچے بھی کٹوا دیئے مال بھی قربان کیا جان بھی قربان کیا ہم ہے کہ ایک بجلی کی ٹرانسفرمر کس سے آگے نہیں جا سکتے ہم ہے کہ ایک نوکری سے آگے نہیں جا سکتے ہم ہے کہ ہم ایک گلی کوچے سے نہیں یہ نہیں یہ ہماری ضرورت ہے نہیں ہم عقیدے میں سنی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم سنی ہیں ملاد منانے والے ہیں مگر سیاست میں ہم ان کے ساتھ ہیں اس لئے حضور امیر المجاہدین حرماتے ہیں پتر اب ایسا نہیں چلے گا اب دل اللہ نے سینے میں ایک رکھا ہے اور وہ ایک دل میرے مصطفی کریم کشک و محبت کے لئے رکھا ہے لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق یا امن سکون محبت لائی دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دی تاجدار ختم ربوت پدی یو زلکی خویاو جانان زائیگی پدی یو زلکی خویاو جانان زائیگی زدہ دہر دہ خوبانو قطار سکلم میرے جد امجند فرماتے ہیں کہ اسی دل میں تو ایک ہی دل بر بستا ہے چاہے کروڑ خوبان کی کطار لگے ہو مجھے ان سے کیا میں نے تو دل میں اپنی سرکار کو بسایا ہے اور کسی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے یہ دل میں پدی زلکی خویاو جانان زائیگی دل اللہ نے سینے میں ایک رکھا ہے اور وہ ایک دل میرے مصطفی کریم کشک و محبت کے لئے ہے اب یہ نہیں چلے گا کہ یہ دلوسی کی ساتھ ہے یہ جسی سیاست جدا قویل شریعت تزینے بیزار لحظ بے وقوف ظالم شیطان خوخمہ کہہ رہے کہ جو سیاست شریعت سے جدا کردانتے ہیں میں ایسے بے وقوف اور ظالم اور شیطان سے بیزار ہوں دا سیاست پازی بوڑم دا شریعت پچوکان کم ہزار زلسر زپدے میدان خوخمہ میں سیاست کو شریعت کے مطابق کروں گا چاہے ہزار دفعہ میری جان چلے جائے اوچتی خوشبوزی دخولو دا محمد عربی سر پتلی کی حسزوان پس روان خوخمہ جس سے میرے مصطفی کریم کشک و محبت کی خوشبو محسوس ہو میں اپنی جان ہتیلی پہ رکھ کر اس کے پیچے میں چلنا ضرور پسند کروں گا اس لئے آج ہم عامی عظم کریں گے کہ ہم نے حضور کی دین کا خدمت کرنا ہے انشاءاللہ ہم نے حضور کی دین کا خدمت کریں گے